بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں کے ختم قرآن کے مصاوی ہے یعنی جو شخص ایک آیائی شریفہ کی اس ماہ میں تلاوت کرے گا اس کو وہی عجر ملے گا جو دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کے ختم کا ہے پیغمبر اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے ذریعے منور کرو اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام قرآن کی فضیلت عظمت اور تلاوت کے ثواب کے بارے میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ قرآن کا دامن تھامے رکھو کیونکہ قرآن ہر درد کی شفا ہے اور فرمایا تم پر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ہر حرف کی تلاوت کرنے والے کو دس نیکیاں یا ثواب عطا کرتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ علف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ علف ایک حرف ہے اور اس کا ثواب دس نے گیا ہیں لام ایک حرف ہے اس کے دس ثواب ہیں اور میم ایک حرف ہے خداوند عالم اس کے الگ سے دس ثواب عطا کرتا ہے یہ بات واضح ہے کہ تلاوت قرآن سے ہماری مراد حرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کرنا بھی ہے پس ہر مومن کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر بھی کرے تاکہ فکری لحاظ سے قرآن جن چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے انسان ان کو پہچان سکے روحانی لحاظ سے قرآن میں جو احساسات اور عواطف بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھ سکے انقلابی اور سیاسی لحاظ سے جن آیات میں تحریک کا مفہوم ہے یا انسان کو کس طرح بیدار کیا جا سکتا ہے یا معاشرے کو کس طرح اسلام کی طرح متوجہ کروایا جا سکتا ہے ان چیزوں کو سمجھ سکے قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے معاشرے کے ہر طبقے کا ہر فرد قرآن سے اپنے ذہن کے مطابق استفادہ کر سکتا ہے قرآن وہ کتاب الہی ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے خدا اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دیتا ہے رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن کے بارے میں تاقیب اور قیامت کے روز اس کے ثواب کے بارے میں مفضل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو یقیناً جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں قیامت کے دن قاری قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور درجہ بدرجہ اوپر جاؤ پس وہ جتنی آیات قرآنی کی تلاوت کرتا جائے گا اسی حساب سے اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شخص رات کے وقت دس آیات کی تلاوت کرے گا اس کا نام قرآن سے غافل افراد کی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا جو شخص رات کو پچاس آیات کی تلاوت کرے گا اس کا نام خدا کی یاد کرنے والوں کی فہرست میں درج ہوگا جو شخص سو آیات کی تلاوت کرے گا اس کا نام عابدوں کی فہرست میں لکھا جائے گا اور جو شخص دو سو آیاتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ لکھا جائے گا جو شخص تین سو آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام سعادت مند اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کی فیرس میں سبت ہوگا اور جو شخص ایک ہزار آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کے نام قنتار لکھا جائے گا ہر قنتار پچاس ہزار مسخال کے برابر ہوتا ہے اور ہر مسخال چوبیس قیرات کا ہے جس کی سب سے چھوٹی مثال عہد کی پہاڑی کی ہے اور بڑائی میں وہ آسمان و زمین کے طول کے برابر ہے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ